بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری خطہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کوئیم ہے کیونکہ اس کے بارے میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہو جانے کی حیران کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے گو رہا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں برمودہ دیکون یا برمودہ ٹرائنگل کا نام آئے گا جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں، افثانے، اخباری مزامین، پروگرامز اور آن لائن مباحثیں ہوتے رکھتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پچاس سے زائد رہری جہاز جبکہ بیس تیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا برمودہ دیکون یعنی برمودہ ٹرائنگل جسے شیطان کی دیکون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امریکی ریاست فروریڈا کے ساحل کے قریب واقع ایک مشہور مقام ہے اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور افثانے گردش کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے گزرنے والے تیارے اور جہاز پرسال طور پر غائب ہو جاتے ہیں یہ تیکون شمالی بحر اوکیانوس کے مغربی حصے میں واقع ہے اور اس کی حدود تین نکات یعنی برمودہ، فلوریڈا اور پورٹو ریکل پر مشتمل ہیں اس تیکون کا ہر پہلی تقریباً ایک ہزار نیل پر محیط ہے سائنس دانوں نے دنیا بھر سے اس مومے کو حل کرنے اور جہازوں اور تیاروں کے غائب ہونے کی وجوخات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں کئی کہانیاں اور نظریات سامنے آئی ہیں سب سے پہلے 1492 یعنی 1492 میں پریسٹوپر کولمبز برمودہ تیکون کے قریب پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود قطب نمہ رہ معمولی حرکت کر رہا ہے 1840 میں فرانسیسی جہاز رزیلی برمودہ ٹرائنگل کے علاقے سے گزر رہا تھا اور اچانا غائب ہو گیا چند مہینوں کی تلاش کے بعد یہ جہاز تیکون کے علاقے سے باہر خالی حالت میں ملا اور یوں اس مقام کے بارے میں کہانیاں اور افسانیں بننے لگے 1872 میں ماری سیلسٹ نامی جہاز مشہور ہوا جب یہ جہاز بھی غائب ہو گیا تھا ایک ماہ بعد یہ جہاز ملا اور اس کے تمام سامان اور خداق صحیح حالت میں تھے لیکن عملے کا کوئی سراغ نہ ملا برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں کئی نظریہ تھے آئیے جانتے ہیں نظریہ نمبر ایک یہ ایک اس علاقے میں جزیرہ اٹلانٹس موجود ہے جو اپنے کرسٹل انرجی کے ذریعے جہازوں اور تیاروں کو نگل دیتا ہے اس نظریہ کے مطابق یہاں وقت کے گیگ بھی ہیں جو جہازوں اور تیاروں کو کسی اور زمان و مقام میں منتقل کر دیتے ہیں نظریہ نمبر دو کچھ سائنس دانوں کے مطابق یہ ممکنہ طور پر جزو مدر کی لہروں یا مقنطیسی میدان کی غیر معمولی حالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو نیوگیشن میں مشکلات پیدا کرتی ہیں نظریہ نمبر تین کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں سمندری لہریں بہت بڑی اور خطرناک ہوتی ہیں جو اچانک نمودار ہو کر بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیتی ہیں نظریہ نمبر چار کچھ افسانیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مقام شیطان کا جزیرہ ہے یا یہاں سے دجال یا یاجوج ماجوج نکلیں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقام شیطان کی تکون کے نام سے مشہور ہے نظریہ نمبر پانچ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں محض خیالی ہیں جو کتابوں اور فلموں میں دکھائے جاتی ہیں بہت سے حادثات جو برمودہ تکون سے منصوب کیے جاتے ہیں اصل میں عام سمندری حادثات ہوتے ہیں نظریہ نمبر چھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر خلا میں جانے والی مخلوقات آتی اور جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے فضا کا غلاف کمزور ہے نظریہ نمبر سات یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انسان روشنی کی رفتار سے چلنے والی گاڑی بنا سکے تو وہ برمودہ تکون کے ذریعے ماضی میں واپس جا سکتا ہے اور آخری نظریہ حالی تحقیقات کے مطابق سمندر کی تہمیں موجود میتھین، گیس کے پھٹنے کی وجہ سے برمودہ تکون میں حادثات پیش آتے ہیں برمودہ تکون آج بھی ایک بڑا راز ہے اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں اور معاملہ حل طلب ہیں جزاک اللہ نیرکیٹ بائی سبین عباس ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ و خیران کثیرہ